بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج تیس اگست ہے اور جمعہ تل مبارک کا دن ہے احسن شاہ جو کہ امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی کردار تھا اس کی مبجنہ پولیس مقابلے میں موت کے بعد امیر بالاج قتل کیس ایک بار پھر میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے گزشتہ روز مبجنہ طور پر احسن شاہ اور اس کی بیوی کی ایک آر ڈیو سامنے آئی جس میں احسن شاہ اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے جیل سے باہر آنے کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں باہر آنگا تو سعودیہ چلا جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے جو ہے میرے پاس شوٹرز ہیں اور میں جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا ہے ان کو نشانہ بناوں گا اور ان کو ایک مہینے کے اندر تحفہ دوں گا یہ آر ڈیو آج اس کے حوالے سے ذرا بات کریں گے ایک تو تین نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنی ہے اس کیس میں اور احسن شاہ کی بیوی کے اوپر دو پرچے ہو گئے ہیں احسن شاہ کی بیوی اس وقت کہاں ہے کیونکہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے کیا احسن شاہ کی آر ڈیو جس میں وہ بات کر رہا تھا وہ واقعی اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بات کی تھی احسن شاہ نے یہ کال بیوی کو کب کی تھی وہ بھی پتہ چل گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بت ہوں گا کہ آیا احسن شاہ جو ہے اس کو مروانے میں اس کی اپنی بیوی کا اور اس کے سسر کا بھی کردار ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ذرا کوش کروں گا کہ ان کو جو ہے آپ کو حقائق پر مبنی جو چیزیں او سی یو کے لوگوں نے مجھے بتائی ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بالکل لیٹس میری جو کوشش ہوتی ہے کہ جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہم سے پہلے بتا دیتا ہوں آر ڈیو پہ آ دو ایک تو جو ہے جو احسن شاہ کی اہلیہ ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے زیورات اور لاکھوں روپے ندی لے کر فرار ہو گئی ہے اور لڑکی کے والد بھی اہل خانہ سمیت غائب ہیں یہ خبر ہے بتائیے جا رہا ہے کہ جی پولیس مقابلے میں ہلاکت سے قبل جو ہے مبینہ آر ڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں جو احسن شاہ کی اہلیہ ہیں جو عریشہ شاہ جن کا نام کہا جا رہا ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا چھ ہم وہ گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور ندی لے کر فرار ہو گئی ہے احسن شاہ کی والدہ نے اس حوالے سے تھانہ راوی روڈ میں عریشہ کے خلاف چوری کے مقدمے کی درخواست بھی دے دی ہے اور والدہ احسن نے الزام آیت کیا ہے کہ عریشہ جو ہے گھر سے زیورات اور پیسے چوری کر کے جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے پولیس کے مطابق عریشہ جنازے کے فوری بعد سے گھر سے غائب ہو گئی تھی عریشہ کے والد کے گھر پہ بھی تعلیہ لگا ہوا ہے اور پوری فائ دیویوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریوریور ٹی پو کو گوگی بٹ اور ٹی فی بٹ نے احسن شاہ کے ذریعے قتل کروایا اور اب ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پولیس کے کچھ جو اہم افسران ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کروانے کا منصوبہ بنا رہے تھے یا اس کے اوپر وہ کام کر چکے تھے یہ تھی وہ لیٹس ڈیویلمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ اب شیئر کرنی تھی اب میں آتا ہوں ذرا اس معاملے کی طرف جو آر ڈیو لیک والا ہے دیکھیں آر ڈیو آگئی آر ڈیو کے اوپر ظاہر ہے جب تک اس کا فرنزک نہیں ہوتا اب تو مجھے او سی یو والے سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی اب وہ اس کا فرنزک بھی کروانے جا رہے ہیں تاکہ پولیس کہہ رہی ہے او سی یو کہہ رہی ہے کہ یہ اریجنل آر ڈیو ہے یہ احسن شاہ کی اپنی آر ڈیو ہے اور یہ ریکارڈڈ آر ڈیو ہے اب ریکارڈ کیسے ہوئی اور یہ کب کال کی گئی اور آیا اس میں اس کے اپنی وائف تھی یا کوئی اور لڑکی تھی یہ ساری چیزیں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے گزشتہ روز آر ڈیو تو سن لی ہوگی اب جو ہے بات یوں ہے کہ اس آر ڈیو کے حوالے سے شک یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جیل رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے گھر والوں سے ان کے لئے ایک مخصوص قائم ہوتا ہے مختص ہوتا ہے اور وہ ہفتے میں ایک دو بار بات کر سکتے ہوتے ہیں کچھ مخصوص نمبروں پر وہ بات کر سکتے ہیں لیکن وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک مخصوص فون سے ہوتی ہے اور وہ مخصوص فون بھی ریکارڈنگ پر ہوتا ہے ظاہر ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو جیلیں ہیں پاکستان کی ان میں آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے قیدیوں کے حواظ موبائل فون بھی ہوتی ہیں قیدیوں کو اندر نشہ بھی ملتا ہے قیدیوں کو سب کچھ آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ قائدی آزم یعنی کہ پیسہ کرتا ہے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ قیدیوں کو اندر فسیلیٹ ماں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا اور اس کی ماں نے ایک انٹریو میں بھی بتایا کہ جب بھی اس کی کال آتی تھی وہ میرے نمبر پہ آتی تھی اور اس کی ماں نے بقیدہ موبائل لکھایا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بٹنوں والا موبائل ہے اور اس میں کوئی ریکارڈنگ کی فسیلیٹی موجود نہیں ہے تو بھائی پھر یہ جو احسن شاہ کی گفتگو ہے آیا یہ پولیس والوں نے ریکارڈ کی ہے یا یہ احسن شاہ کی وائف نے ریکارڈ کی ہے اطلاع یہ ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ احسن شاہ کی بیوی نہیں بھی آرڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس نے آرڈیو ریکارڈ کب کی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کو سی یو یہ بتاتا ہے ڈی ایس پی آرگنائز کرائیم یونٹ محمد دلی بٹ صاحب جو ہیں ان کے مطابق یہ گفتگو جو ہے یہ اس کی اپنی بیوی سے ہی اس کی گفتگو ہے اور یہ جو بات کر رہا تھا یہ اس وقت کی ہے کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جیل سے تو پیٹسیل فون پر بات ہوتی ہے تو یہ موبائل فون سے گفتگو ہے اور یہ اس کی بیوی کے جو انڈر کی گئی ہے جب احسن شاہ آتا تھا مختلف پیشیوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس کی زمانتیں لگی ہوئی تھی مختلف اوقات میں تین چار بار وہ آیا ہے عدالت جب کوئی بھی قیدی عدالت آتا ہے تو اس کو بخشی خانے میں یا پھر عدالت کے راستے میں یا عدالت کے بار پولیس والوں کی یہ وہ ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی وہ فسیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ بل لیا ہے تو ان سے گفتگو بھی کر لیتا ہے گفشپ بھی لگا لیتا ہے بعض اگر ٹائم ہو اور باقی سات آئی ہو حوالات تو پھر بہت سارے قیدی ہوتے ہیں تو ان کی جب تک پیشیاں نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ان کو پھر اس کے بعد ہی کٹھے لے جاتے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور بہت ساری رشتہ دار دوست جو ملنے جاتے ہیں گھر والوں سے ان کی گفتگو کروا دیتے ہیں تو پولیس یہ کہہ رہی ہے وہ سی یو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ان پیشیوں کے درمیان کی گئی تھی اور یہ واقعی اس کی اپنی وائف کے ساتھ ہے لیکن ہم ظاہر ہے کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم فرنزک کروائیں گے اور ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جی فرنزک ہوگا تو مزید پتہ چلے گا کہ آیا یہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو ہے یا کیا ہے اچھا احسن شاہ کے وہ گفتگو آپ سن چکے ہوں گے وہ اس میں کہہ رہا ہے ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اس کی بیوی نے خود ریکارڈ کی ہے گفتگو اور پھر وہ اس نے سنائی ہے اپنے والد کو کیونکہ آپ نے اس گفتگو میں دیکھا ہوگا کہ احسن شاہ اپنی وائف کو کہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوبست کر چکا ہوں نام مت لے نا اس کا جو بادامی باغ والا تمہارے باپ کا دوست ہے نا اس کا میں بندوبست کر چکا ہوں تو اس کے جو باپ کا دوست ہے اس کے والے سے آپ نے بھی سنا ہوگا شکیل بٹ سپیکٹر جس نے اس کو گرفتار کیا تھا اور پھر آگے معاملہ بھی اس میں تفتیشی بھی ہے تو لڑکی جو ہے اس نے یہ گفتگو ریکارڈ کیا اور اس نے سنائی اپنے باپ کو باپ نے کہے تو قوم خراب ہے یہ تو ہم پھن جائیں گے تو اس نے مبینہ طور پر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بیٹی سے گفتگو لی اور اس نے پھر آگے ہو سی یو والوں کو دی کہ بھائی پلان ادھر یہ ہے کل کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا اس نے اپنی جان بچائی تو یہ احسن شاہدہ وڑ گیا تو اب جو ہے کل کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کہیں میرے پہ میری بیٹی پہ ہم لوگوں پہ نہ آ جائے تو اس وجہ سے انہوں نے جان بچائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو اندر ویسے ہی ہے تو بجائے اس کے کہ کل کو اس کا مذہبہ اور بھی ہم پہ پڑے تو بہتر ہے کہ ہم اس سے جان چھوڑا لیں اور پولیس کو جو اب اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مبینہ طور پر یہ آڈیو جو ہے وہ احسن شاہ کے سوسر نے ہی دی ہے اور احسن شاہ کا سوسر اس معاملے میں اس نے بقیدہ طور پر مقبر کا کردار ادا کیا ہے اب جو ہے اس کا جو ہے آگے چل کے مزید جو ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہیں احسن شاہ جو ہے آہ وہ تو مارا گیا وہ ساری چیز اچھا ایک معاملہ جو احسن شاہ کی وائف کو لے کر ہے اب احسن شاہ کی وائف کو کیونکہ آڈیو آ چکی اس کے اوپر میں نے آپ کو جیسے بتایا پرچہ بھی ہو چکا ہے شکیل بٹ کی مضیعت میں لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا جو چیز اب ذرا میں نے دوستوں سے پوچھی ہے جو وہ قلعہ لاہور میں موجود ہیں جو کرائم کی بیٹ کور کرتے ہیں یا اپنے جو صحابی دوست ہیں یا ذرائیں ہیں ان سے گفتگو کی میں نے کہا جی احسن شاہ کی بیوی کب کیا ہوگا دیکھیں اح گوگی تیوی بٹ بچ گئے ہیں بہت ساری باتیں یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ شاید گوگی تیوی بٹ نہیں مروائے احسن شاہ کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اب انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے برد یہ ہے کہ احسن شاہ کی بیوی کے حوالے سے جو پولیس کے اندر ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ احسن شاہ کی بیوی جو ہے وہ جب احسن شاہ اسے بات کر رہا تھا تو اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے اس سے یہ بات چیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ا موٹر بھی مل گیا جیل کے اندر اور باہر نکلے گا اور سعودیہ چلا جائے گا اور مروائے گا لوگوں کو تو اس میں جو اس کی بیوی ہے وہ اس طرح انوالو نہیں ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ جو اس کی بیوی جو ہے اس نے جب احسن شاہ اسے بات کر رہا ہے تو وہ اس سے کہہ رہا ہے اچھا ملہ وہ یہ بقیدہ اس سے شو ہو رہا ہے کہ احسن اس کو بتا رہا ہے اور اس کو علم نہیں ہے اور اس سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم کس کا کہہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ نامت لینا وہ جو تمہارے باپ کا دوست نہیں ہے ب دامی باغ والا تو اس میں یہ ہے کہ جی کیونکہ اس کی بیوی اس منصوبے میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ اس کو انفارم کر رہا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں بتا رہا ہے تو اس لیے یہ بھی ہے کہ شاید اس طرح یہ بوجھ اس کی بیوی کے اوپر اتنا زیادہ نہ پڑے قانونی طور پر اگر اس آئی ڈیو کو اس کا وہ بنایا جائے سبوت کے طور پر اگر اس آئی ڈیو کو دیا جائے باقی دیکھتے ہیں بتائی یہ جا رہا ہے ایک اور خبر بھی ہے بٹو کنفرم نہیں ہو رہی کہا یہ جا رہ اور اس کے والد اور اس کی فیملی والے وہ او سی یو نے ہی اٹھائیں ارگنائز کرائیم یونٹ نے لیکن ابھی تک وہ غائب ہے ہم کے گھر پہ بھی تالے پڑے ہوا اور وہ لوگ کسی کو مل نہیں رہے یہ سارا معاملہ تھا جو احسن شاہ کی آڈیو کو لے کر تھا میں نے کہا در حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں باقی انشاءاللہ اس معاملے کو پر جو بھی ڈیولپنٹس ہوں گی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آپ نے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک پاکستان کام یا ناصر ہو اسے اغلاف ساس شاہ کرنے والوپنے سے نابوت کرے ظالموں کو برد کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زداباد اللہ حافظ